جے ہند کسان بھائیوں کسان بھائیوں آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت خاص رہے گا یہ خاص کیوں رہے گا یہ تو خیر آپ جب پورا ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو خود ہی معلوم چل جائے گا لیکن آج کی ویڈیو جس مسین کے اوپر میں ویڈیو لے کے آیا ہوں بہت ہی بہترین اور چبردست کنڈیشن کی مسین آج آپ لوگوں کے لئے یہ رہے گی کسان بھائیوں مسین کی کنڈیشن کے بارے میں بات کریں گے مسین کے موڈل کے بارے میں بات کریں گے کہاں پہ یہ ملے گی سبھی باتوں کی جانکاری آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو لئے تینے والا ہوں کسان بھائیوں تو اسی بات پہ یار ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ساتھ ہی بیل آئیکن دبالو ویڈیو کو سیر کر دو اور ویڈیو کو اتنا سیر کر دو کہ جس بھی کسان بھائی کو اس مسین کی ضرورت ہے اس کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو بات کر لیتے ہیں ٹائروں سے تو کسان بھائیو مسین کے اندر آپ کو نئے ٹائر دیکھنے کو ملیں گے کسان بھائیو یہ دیکھے آپ مسین کے ٹائر اکدم نئے مل جائیں گے کڑے والی ریم آپ کو اس میں مل جائے گی بہت ہی بہترین اور بہت ہی مجبوط ریم آپ کو اس میں ملے گی ساتھ ہی آپ اسی کڑے والی ریم بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو کسان بھائیو سامنے سے ہم نے مسین کو دیکھ رہے ہیں اور سامنے سے دیکھ رہے ہیں تو سامنے سے اپن صروعات کر لیتے ہیں کسان بھائیو اس میں فین ملٹ آپ کو ایک دم ہو کے مل جائے گی سپیڈ کی پولیاں آپ کو یہاں پہ مل جائے گی پرمنین جونٹ آپ کو اس میں لگا ہوا مل جائے گا آپ ایک بٹر ایکٹر کی جونٹ لگا آن کے پھر بار بار نکالنے کے آپ کو آف سکتہ نہیں ہے اس طرح کی جونٹ میں آپ کو یہ مسین مل جائے گی یہاں پہ آپ کو یہ کور مل جائے گا جو سیپٹی ک Brus ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا مشین کے سامنے سے تو اس طریقے سے سیپٹی کور میں آپ کو یہ مشین ملے گی جبردست اور بہترین مشین ہے ساتھی یہاں پہ آپ کو اس کی بڑے بیل میں آپ کو یہ مشین مل جائے گی تو یہاں پہ 47 اground까 بیل آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا تو بڑے بیل میں آپ کو یہ مشین مل جائے گی مشین کے اندر elevator لگا ہوا ہے تو آپ سیدھے ان آج کو ٹرولی میں نکال سکتے ہیں اوٹ کام کام کے معاملے میں تو آپ ٹینشنی مطلب کسان بھائیو اتنا بہترین کام کرتی ہے یہ مسین کہ اناج میں آپ کو کچھرا تو دیکھنے کو ملے گا ہی نہیں آپ کو ایک ڈونڈلی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی اناج کے اندر جو کچھرا آتا ہے وہاں پہ آپ کو بالکل کچھرا دیکھنے کو نہیں ملے گا سیدھے اناج کو آپ ٹرولی میں نکال سکتے ہیں اگر آپ ٹرولی میں نکالنا نہیں چاہتے ہو کٹے بڑھنے چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو یہاں سے آپ اس کو فولڈ بھی کر سکتے ہو اور یہاں سے آپ اس کو سیدھا بھی رکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ اس کو کٹا لگا دو یہاں پہ بوری کٹا جو آپ کے پاس ہے وہ لگا کے آپ یہاں پہ سیدھا اس کو یہاں پہ بھر بھی سکتے ہیں کسان بھائیو کسان بھائیو مسین کے اندر آپ کو ٹوکری والا سسٹم بھی دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائدہ آپ لوگوں کو یہ مل جائے گا کیونکہ یہ چالو ہے یہاں پہ آپ کو ایک چین لگانے ہے چین لگانے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو ایک فین مول چھنڈانی ہے اور یہاں سے یہاں تک ایک دم چالو ہے ٹوکری والا کام کرے گی یہ مسین تو ٹوین ون کام کردے گی کسان بھائیو مسین ایک ہے کام دو کرے گی آپ یہ دیکھ لو یہ سمجھ لو کسان بھائیو آپ گیلی اور سکی دونوں طرح کی فصل سے نکال سکتے ہو تو بہترین اور چبردست مسین آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو یہاں پہ آپ کو اس کے ڈرم کی سائج کے بارے میں بتا دوں کسان بھائیو تو اس مسین کا جو ڈرم ہے نا وہ 32 انچی کے ڈرم میں آپ کو یہ مسین مل جائے گی کسان بھائیو تو 32 انچی کا ڈرم بہت بڑا ڈرم ہوتا ہے آپ جانتے ہو اس کے اندر آپ گیلی اور سکی دونوں طرح کی فصل اس میں نکال سکتے ہیں کسان بھائیو یہاں پہ آپ کو میں توڑا اوڈ الگ طریقے سے دیکھا دیتا ہوں یہاں پہ نیچے سے جہاں اپنا ناج نکلتا ہے جہاں پہ اپنی ڈولی ہے وہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں الیویٹر جسے اپنے دیسی بات سامی ڈولی بولتے ہیں آپ کی طرف پتہ نہیں کیا بولتے ہیں جب ہی معلوم چلے گا اپنے کو تو جب آپ کمنٹ کر کے بتاؤ گے اپنی طرف تو یہ بولتے ہیں تب ہی تو چلے گا اپنے کو معلوم ہے اسے کیسے چلے گا اب اپنے اسے دوسری طرف سے دیکھ لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو ٹیپر گالے میں ملے گی اور لمبے گالے میں ملے گی کسان بھائیو یہ مسین آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس مسین کا فائدہ یہ رہے گا کسان بھائیو لمبا گالا ہونے کا اور ٹیپر میں ہونے کا کہ اناج بکھرے گا نہیں جب آپ اس کے اندر پسل ڈالو گے تو آپ کا اناج بکھر کے باہر کی طرف نہیں آئے گا اور نیچے کی طرف بھی نہیں بکھرے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو آپ کو دکھا دو اچھی طریقے سے آپ کو یہاں پہ جو یہ چدر لگا ہوگا ہے یہ نظر آ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اناج بکھرے گا نہیں اور نیچے کی طرف بھی کمپنی نے اس میں چدر لگا کے دیا ہے تو سیدھا اناج جو بھی نیچے کی طرف آئے گا وہ یہاں کے گرے گا اور یہاں سے آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو ایک نیچے کھڑے ہو یا بچہ بھی اس کے اندر آرام سے فسل ڈال سکتا ہے آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دھرتی سے ماتر اتنا سا اوپر ہے مطلب ڈور ہے ڈائی پوٹ اوپر یہ ہے آپ گالہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو کسان بھائیو اس کے جو رولروں کیا ہے وہ بات کر لیتے ہیں اپنے اس مسین میں جو رولر لگے ہوئے ہیں تو پانچ رولر آپ کو اس مسین میں دیکھنے کو مل جائیں گے کسان بھائیو 2 star کا gear box آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائے گا گیر box کے اندر آپ کو 3 gear اس میں دیکھنے کو مل جائیں گے کسان بھائیو تو بہتری ترین اور جبردست ہے کسان بھائی نے اس مسین کو کسان بھائی نے ابھی اس مسین کو اکی اور چنگی کر رکی ہے آپ کو بتا دو کسان بھائیو ہاں یہ کالر کی بات ہے تو کالر میں ایسا ہو گیا کسان بھائیو یہ مسین تھوڑ히 باہر کھڑی رہی ہوئی ہے باہر کھڑی ہوئی رہنے کی وجہ سے آپ کو سکتا ہے اس میں کلر میں آپ کو تھوڑا فیکہ پن دیکھ رہا ہوگا لیکن باہر کھڑی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بارش کا موسم ہے آندی کا موسم ہے سردی کا موسم ہے اس موسم میں یہ باہر کی طرف کھڑی ہوئی رہی ہوئی مصین ہے اس وجہ سے آپ کو یہ کلر تھوڑا خراب نظر آ رہا ہے باقی مصین میں ایک روپے کا خرچہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کسان بھائی ہو بہت ہی بہترین اور جبردست کنڈیشن کی یہ مصین آج آپ لوگوں کے لئے رہے گی کسان یہاں پہ اپن اس کو اندر کی طرف سے دیکھ لیتے ہیں کسان بھائی ہو تو اس طریقے سے آپ کو اس میں الفر اور رولر دیکھنے کو مل جائیں گے تو اتنے بڑے الفر آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گے کسان بھائی ہو میں تھوڑا کلر چینج کر دوں جس سے کہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے نظر آ جائے تو اتنے بڑے الفر آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گے الفروں کے بیچ میں آپ کو کنگی مل جائے گی جس کا فائدہ آپ لوگوں کو سیدھا یہ ہو جائے گا کہ اگر آپ گلی فصل بھی نکالتے ہونا تو اس کی کٹائے بھی اس کنگی کے مادیم سے بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کو ہو جائے گی کسان بھائی ہو تو آپ کو بالکل بھی ٹینچن لینے کی جوٹ نہیں ہے بہت ہی بہترین اور جبردست کنڈیشن کی مسین آج آپ لوگوں کے لئے یہ رہے گی کسان بھائی ہو آپ چاہے بھارت کے کسی بھی کونس ہو چاہے مہاراست سے ہو کرناٹک سے ہو ادھر اپنے گوہ ہو یا پھر آپ ادھر ایوی پی ایم پی گجرات یا پھر بھیہار تک کے کسان کیوں نہ ہو آپ لوگوں کو یہ مسین دیکھنے کو مل جائے گی کسان بھائی ہو اور آپ کو ہوم ڈیلیوری کی سبیدہ بھی اس مسین کے اوپر مل جائے گی کسان بھائی ہو لیکن جو بھی چارج ہوگا ہوم ڈیلیوری کا وہ آپ لوگوں کا لگے گا کسان بھائی ہو جتنا بھی لگے گا کلومیٹر کے ساب سے آپ کا جو چارج ہوگا وہ آپ کو ہی لگے گا کسان بھائی تو اس مسین کی قیمت لے لیں گے آپ کے لئے ہوم ڈیلیوری کی سبیدہ وہ ضرور اپلوبد کروا دیں گے تو کسان بھائی ہو یہاں پہ ہم اس کے جوئنٹ دیکھ لیتے ہیں مسین کے تو یہاں پہ آپ کو اس کے جوئنٹ دیکھنے کو مل جائیں گے کسان بھائی ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ کا جوئنٹ پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ کا جوئنٹ پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائی ہو کسان بھائی ہو یہاں پہ پوری مسین دیکھ لیجئے آپ یہ جو مسین کے رولر ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اتنے رولر آپ کو ابھی برتوان میں اس مسین میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو مسین میں آپ کو ایک روپیہ لگانے کے آپ سکتا نہیں ہے مسین کے گھنڈاسوں کے بارے میں بات کر لیں کسان بھائیو تو تین گھنڈاسی میں آپ کو یہ مسین دیکھنے کو ملے گی کسان بھائیو کتنے میں ملے گی تین گھنڈاسی میں ملے گی مسین سبھی پرکار کی بہت بڑیا اور بہترین ہوتی ہے اب آپ کہو گے سر مسین تو اپنے کو پسند ہے اور اپنے اس مسین کو خریدنا چاہتے ہیں لیکن اپنے اواز کسان بھائیو کی نمبر نہیں ہے تو آپ کو زیادہ کچھ سوچنے بھی چاڑنے کہ آپ سکتا نہیں ہے کسان بھائیو ڈسکرپشن میں نمبر مل جائیں گے ساتھی اسکرین پر چلتے ہوئے نمبر بھی آپ کو مل جائیں گے اسی نمبروں پر سمپرک کر لینا آپ آپ کو یہ مسین کی جانکاری اور ادھیک مل جائے گی کسان بھائیو اب بات کر لیتے ہیں قیمت کے بارے میں کس مسین کی جو قیمت کسان بھائی برطمان میں مانگ رہے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں تو قیمت کا میٹرہ ایسا ہے کسان بھائیو کہ کسان بھائی نے اپنے کو کہا ہے کہ آپ قیمت مت بتانا قیمت اپنی اوپر نیچے کر لیں گے جو بھی کسان بھائی مسین کو خریدنا چاہے گا وہ کول کر لے گا کول کر کے قیمت کی جانکاری اپنے سے پرابت کر لے گا یہ مسین آپ کو راجستان میں مل جائے گی جائیپور جلے کے پاس ماہ آپ کو یہ مسین دیکھنے کو ملے گی جائیپور اور دوسا دو جلے ہیں ان کی سمائے پر آپ کو یہ مسین ملے گی کسان بھائیو یہ تو اپنا دوسا جلہ ہے اور ایک جائیپور جلہ ہے دونوں کی بیچ سمائے پر آپ کو اٹیک to تریسل مسین دیکھنے کو ملے گی تو کسان بھائیو آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو کسا لگا کمنٹ بوکس ہوں کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور ایسی تریسر مسین کے اوپر ایک اور ایسی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ ہمیں دیجیا گیا جہن کسان بھائیوں